اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز آئی ہوپ کہ آپ سب اچھے سے ہوں گے بخیر و آفیت ہوں گے دوستو آج جو جے کے ایس ایس بی کی طرف سے ایک اہم اور بہتی ایمپورٹنٹ نیوز آئی ہے وہ یہ ہے کہ جن بچوں نے جن کنڈیڈیٹس نے جن ایسپرینٹس نے فورٹین تھ جینوری ٹو تھزن ٹوئنٹی فور کو سٹاک ایسسٹنٹ کا ایگزام دیا تھا سٹاک ایسسٹنٹ کا ایگزام جو فورٹین تھ جینوری ٹو تھزن ٹوئنٹی فور کو کنڈکٹ کیا گیا تھا اس ایگزام کا ریزلٹ آج یعنی ایک فروری دوہزار چوبیس کو جے کے ایس ایس بی نے ڈیکلیئر کیا تو اس کا مطلب ہے کہ جو یہ ریزلٹ ہے it has been declared only after a gap of 17 days بائی جے کے ایس ایس بی یہ جو ریزلٹ سکورشیٹ ہے ریٹن ٹیسٹ جو کنڈکٹ کیا گیا تھا تو یہ ریزلٹ جو ہے یہ only after 17 days declare کیا گیا ہے فورٹین تھ جینوری کو یہ ایگزام کنڈکٹ کیا گیا تھا اور اس کے بعد جے کے ایس ایس بی نے پرویزنل آنسر کی اسی دن اسی دن شام کو وہ پرویزنل آنسر کی جو ہے اس کی ایشو کی اس کے بعد ریپریزنٹیشنز ایبجیکشنز مانگی گئی اور ایبجیکشنز بہت سارے کنڈیڈیٹس نے ڈالی جے کے ایس ایس بی میں اور اس کی ریوائزنٹ جو اور فائنل آنسر کی آج ہی ایک فروری دوہزار چوبیس کو وہ بھی ایشو کی گئی ہے اور اس کے بعد ریزلٹ جو ہے وہ سکورشیٹ جو ہے سٹاک اسسٹنٹ ایگزام کا وہ آج جو اینبل یا شیپ ہزبنٹری دپارٹمنٹ میں یہ پوسٹز ایڈورٹائز کیا گئے تھے تو ان کے لیے اور فشریز دپارٹمنٹ بھی اس کے ساتھ ہے فشریز دپارٹمنٹ تو ان سب کا ریزلٹ جو ہے وہ آج پرسٹ فیوروری 2024 کو ایشو کیا گیا تو اس لیے کچھ یہاں پہ انسٹرکشنز دی گئی ہے کنڈیڈیٹس کے لیے کہ یہ جو کسی بھی کنڈیڈیٹ کا نام اگر فگر ہوتا ہے اس سکورشیٹ میں یا ریزلٹ شیٹ میں تو اس سے اس کی فائنل سیلیکشن یا اس کی ایلیجیبلٹی اس کی سیلیکشن کے لیے ایلیجیبلٹی ڈیٹرمائن نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہاں اس کی ڈاکیمنٹ ویریفیکیشن کمپلیٹ نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ڈاکیمنٹ ویریفیکیشن کا مسئلہ ہے ابھی تو ڈاکیمنٹ ویریفیکیشن کا شیڈول جو ہے وہ ایشو نہیں ہوا ہے تو ڈاکیمنٹ ویریفیکیشن کا شیڈول جو ہے وہ نوٹیفائی کیا جائے گا سپریٹلی تو کنڈیڈیٹس جو بھی یہاں پہ کنسیڈریشن زون میں فال کرتے ہیں سیلیکشن لسٹ کے کنسیڈریشن زون میں فال کرتے ہیں تو ان کے لیے جو ڈاکیمنٹ ویریفیکیشن تقریباً ون ایس ٹو تھری کے ریشو میں جو یہکی ایس ایس بھی لیتا ہے تو ان کے لیے ڈاکیمنٹ ویریفیکیشن کا شیڈول جا ہے وہ سپریٹلی ایشو کیا جائے گا تو یہ ہے آپ کے سامنے جو سکور شیٹ ہے ریزلٹ شیٹ ہے اور اس کے ٹاپر جو ہیں راشد امتیاز امتیاز احمد شاہ انہوں نے ایک سو چھے نمبر ایک سو چھے پوائنٹس حاصل کیے ہیں تو ٹاپر جو ہے وہ ہے راشد امتیاز اور اس کے بعد آپ سب دیکھ سکتے ہیں جو بھی اس میں فال ہوتے ہیں لیکن سب سے اہم بات جو ہے کٹ آف کیا ہو گیا ہے اس کا ٹھیک ہے تو یہ ایک ملین ڈالر کوسچن ہے اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے اسی دن جب 14 جنوری 2024 کو یہ ایکزیم کنڈکٹ کیا گیا اسی دن شام کو ہماری ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی اور اس میں ہم نے کٹ آف اس ایکزیم کا ڈیٹرمائن کیا تھا ہماری ایکسپرٹ ٹیم نے پوری انیلیسز کے ساتھ پوری محنت کے ساتھ اس پیپر کو انیلائز کر کے پھر ایک کٹ آف جو ہے وہ ڈیٹرمائن کیا تھا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا چلو وہ کٹ آف جو ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جین کے آئیڈیل اکیڈیمی کی ٹیم نے پوری محنت اور لگن کے ساتھ جو یہ کٹ آف ڈیٹرمائن کیا تھا بیسک میتہمیٹکس بیسک ریزننگ بیسک انگلیش اور جنرل ایویئرنس پورے چاروں سیکشنز کا انیلیسز کر کے پورے چاروں سیکشنز کا کٹ آف ڈیٹرمائن کر کے ہم نے لاسٹ میں ڈیٹرمائن کیا تھا کی کٹ آف جو اس کا ہو سکتا ہے ایکسپیکٹیڈ کٹ آف وہ ایٹی سیون ٹو نائنٹی ون اور آج جو ہم دیکھتے ہیں اس ایکزیم کا جو کٹ آف ہے وہ ہے تقریباً ایٹی ایٹ وہ ہے تقریباً فور اوپن میرٹ فور سوری فور ون ہنڈرڈین ٹوئنٹی تھری پوسٹ اس نوٹفیکیشن میں آئے تھے تو اس کے لیے جو کٹ آف ہوا ہے وہ ہوا ہے ون ہنڈرڈین ایٹ سوری ایٹی ایٹ تو ہمارا جو کٹ آف ڈیٹرمنیشن تھا جو ہماری ایکسپرٹ ٹیم کا کٹ آف ڈیٹرمنیشن تھا اگزیکلی وہی کٹ آف ہوا ہے بالکل وہی کٹ آف ہوا ہے جو ہماری ایکسپرٹ ٹیم نے ڈیٹرمائن کیا تھا جو ہماری ایکسپرٹ ٹیم نے پریڈکٹ کیا تھا پوری محنت کے ساتھ تو دوستو یہ ہے ایک گوڈ نیوز آج ان تمام کنڈیڈیٹس کے لیے جنہوں نے بھی سٹاک اسسٹنٹ کے لیے اپلائی کیا تھا جنہوں نے اس ایکسپرٹ ٹیم میں پارٹسپیٹ کیا جنہوں نے بڑی محنت اور لگن کے ساتھ اس کے لیے کام کیا اور آج ان کی محنت اور آج ان کی ہارڈ ورک جو ہے اس نے رنگ لائیا اور اس طرح سے ہم آگے بھی جو کنڈیڈیٹس ایکسپرٹ ٹیم کے لیے پریپیر کر رہے ہیں چاہے وہ فائنانس ایسائی کا ہو چاہے وہ پٹوار کا ایگزام ہو یا چاہے وہ سپروائزر کا فیمیل سپروائزر کا ایگزام ہو جو آنے والے ایگزام ہیں تو تمام کنڈیڈیٹس سے ہماری گزارش ہے کہ وہ بڑی محنت اور بڑی لگن کے ساتھ کام کریں اپنے ریلیجس ایفورٹس پوٹ کریں ہر کسی ایگزام میں تاکہ ایک دن وہ بھی اپنے ریزلٹ کو دیکھ کے اسی طرح خوش ہو جائے جس طرح آج جو ہمارے کنڈیڈیٹس ہیں جو ہمارے ایسپیرنٹس ہیں سٹاک ایسسٹنٹ کے جو سیلیکشن لسٹ کے کنسٹریشن زون میں فال ہوتے ہیں جس طرح آج وہ خوشی کا خوشی کا ماحول ہے ان کے بیچ میں تو اسی طرح ہمارے سارے کنڈیڈیٹس جو ہیں آگے آنے والے ایگزامز میں جو اپیر ہو رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی محنت کر کے پوری ہارڈ ورک کر کے اپنے سیلیکشن کو ایک یقینی چیز بنائیں تو دوستو یہ تھا آج کا ریزلٹ اور آج جو سٹاک ایسسٹنٹ کا ریزلٹ جے کہ ایس ایس بی نے ڈیکلیئر کیا یہ ہم نے آپ کے سامنے ایک انفرمیشن لائی اور جو ہمارے ایکسپرٹ ٹیم نے کٹ آف ڈیٹرمین کیا تھا وہ آپ پھر سے دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل ایکزیکلی وہی کٹ آف ہوا ہے اس کے علاوہ بھی ہم نے کٹ آف ڈیٹرمین کیا ہے فار فائنانس اکاؤنٹس ایسسٹنٹ تو انشاءاللہ ہی ہوپ کہ اس کا بھی کٹ آف جو ہے جو ہماری ایکسپرٹ ٹیم نے ڈیٹرمین کیا ہے بالکل وہی کٹ آف اس کا بھی ہوگا تو دوستو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے ہم جو پٹوار اور سپروائزر کے کورسز جو چلا رہے ہیں ان کے ساتھ جڑے رہیے اور اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ویڈو اپلوڈ کی اس کو دیکھئے جو ہمارا پیڈ کورس چل رہا ہے آنے والا ہے اردو کا اور انگلیج گریمر کا اس کے ساتھ جڑیں اس کے ساتھ اس کی ریجسٹریشن کیجئے اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے اس کے ڈسکرپشن میں وہ لنک دی ہے اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور جو پروپر پروسیجر ہم نے دیا ہے وہ پروپر پروسیجر فالو کر کے آپ ہمارے اس کریش کورس کا حصہ بن سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا آج کی ایک ایمپورٹن نیوز جے کے اسیس بی کے طرف سے تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے ویڈیوز کو شیئر کیجئے جو فرینڈز ہماری چینل پر نئے آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں اللہ حافظ